السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے ہیریہ سے ہوں گے سب کی ایک خواہش ہے کہ وہ یوٹیوب پہ وائرل ہوں اور یوٹیوب سے وہ ارننگ کریں یوٹیوب سے آپ لوگ ارننگ کریں گے مگر آپ لوگ پہلے چاہیے کہ آپ لوگ کے ویوز آئیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ ان کے شورٹس پہ ویوز نہیں آتے تو ویوز آپ کے کیوں نہیں آتے وہ آپ لوگ کی مسٹیک ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ غلط طریقے سے جو ہے ویڈیوز پوست کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو اس مہنہ آپ کے ویوز نہیں آتے تو آپ لوگ کے ویوز کیسے آئیں گے وہ ایک بہت ہی سمپل سٹیپ ہے کہ آپ لوگ اگر صحیح طریقے سے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ویوز آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کو آج میں جو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے جو ہے اپنی ویڈیوز کو پوست کریں تاکہ آپ لوگ کے ریلز پر ویوز آئیں اور آپ کا جو ہے چینل گروت کریں میرا بھی آپ لوگ چینل ویزٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو میرے ویوز سے بہت کم تھے پہلے سٹارٹنگ میں میرے ویوز آتے تھے اس کے بعد میرا چینل جو ہے فریز ہو چکا تھا اور بہت سے یوٹیوبرز آپ کو بولیں گے کہ آپ پر چینل انفریز نہیں ہو سکتا آپ لوگ نیو چینل کریں آپ لوگ کو نیو چینل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے اولڈ چینل پر ورکن کریں انشاءاللہ میں آپ کو میرے سے کہتا ہوں کہ آپ کا چینل ضرور گروت کرے گا آپ کا چینل ضرور گروت کرے گا جیسے میرا چینل گروت کر چکا ہے آپ لوگ میری ویڈیوز ابھی یہ جو ریسنٹلی ویڈیوز ہیں وہ ویزٹ کر سکتے ہیں کہ ان پر ویوز آ رہے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں کیونکہ آپ وہ طریقہ سمجھ گئے ہوں میں نے دوزار سترہ میں اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا اور دوزار سترہ کے بعد اب دوزار چوبیس آ گیا ہے اس کے بعد میری پھر دوبارہ سے یوٹیوب ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئی میرا چینل نے گروت کیا وہ کیسے کیا کیونکہ مجھے اب طریقہ پتا چل گیا کہ میں ویڈیوز کیسے اپلوڈ کروں کیونکہ پہلے میں بہت زیادہ جو مستیک کرتا تھا اس کی وجہ سے میرا چینل گروت نہیں کر رہا تھا آج میں آپ لوگ کو اچھا طریقہ پتا ہوں گا جسے آپ لوگ اپنی ویڈیوز کوشٹ کر کے بہت زیادہ ویڈیوز لے سکتے ہیں تو چلیں گے دوستو بینہ کسی ٹائم کو ویسٹ کی ہوئے آج کی ویڈیوز سٹارٹ کریں دوستو میں ابھی آ چکا ہوں مبائل کی سکرین پہ اور یہاں پہ میں آپ لوگ کو میں نے ایک سیکنڈ چینل میں ہے کیونکہ فرسٹ جو چینل ہے اس پہ میری ویڈیو وائرل ہو اور یہاں پہ ویڈیوز آ رہے ہیں وہاں پہ میں آپ دوبارہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا تو آپ لوگوں کو اپنا چینل جو میں منشن کروں گا کہ میری اس چینل پہ کتنے ویڈیوز ہیں ابھی میں دوسرا چینل ہے اس پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے اپنی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے ہم جو ہے منٹیپا جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور بے تکی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ہمیں کچھ پتا ہوتا نہیں ہم پتا نہیں کہاں سے کہاں ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور ویڈیوز کو پتا نہیں خود ہی بار بار دیکھتے رہتے ہیں بار بار خود دیکھیں گے تو آپ کا چینل کبھی بھی گروہت نہیں کرے گا ابھی میں آپ لوگوں کو اپنے مبائل میں بتاتا ہوں میرا یوٹیوب چینل چینل میں رکھتا گیا یہ ہے میں ابھی آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتا ہوں یہ یوٹیوب چینل اپن ہو چکا ہے اور اس پہ میں نے یہ میرا چینل آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہوگا یہ میری ریلز یہ میری ریل آپ دیکھ لیں بہت ہی زیادہ وائڈل ہو دی جاری ہے اور نمبر وان پہ چاہ رہی ہے حالانکہ میں نے یہ دوسرا چینل اپن کیا ہوئے اور اس ریل کو میں بھی یہاں سے پلے نہیں کروں گا ابھی میں آپ کو پلس کے نشان پہ آپ لوگوں نے آنا ہے اور پلس کے نشان پہ آ کر آپ لوگوں نے ویڈیو کس طریقے سے اپلوڈ کرنے ہو آپ طریقہ سمجھیں کیونکہ آپ لوگ طریقہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کا جو ویڈیو ہے وہ کبھی وائڈل نہیں ہو سکتا ابھی یہاں پہ ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے فرض کریں میں یہاں پہ یہ اپنی ایک ویڈیو ہے میری میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھئے گا میں کیسے اپلوڈ کرتا ہوں یہ میری ویڈیو اپلوڈ ہونے لگی ہے پروسیسنگ میں ہے تھوڑا ٹائم لے رہی ہے دیکھیں یہ میری ویڈیو آگئی ہے اور ہم چاہیں تو سونڈ کی آئیڈ کر سکے میرا آرڈی سونڈ اس میں آئیڈ ہوا ہے اگر آپ لوگ ایک مین جلدی جو کرتے ہیں آپ اپنا جو تھم نیل ہے وہ سلیکٹ نہیں کرتے شورٹس ویڈیو میں جو آپ کی ریلز ہوتی ہیں شورٹس اس میں آپ اپنا ٹائم سلیکٹ نہیں کرتے کہ آپ کی جو ویو ہے تھم نیل ہے وہ لوگوں کیسا شو ہونا چاہیے اٹریکٹیو ہونا چاہیے لوگ جب آپ کی ریل دیکھیں گے جب ان کے سامنے آئے گی تو دیکھیں گے یار واقعی میں اس ریل کے اندر کچھ ہے یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں اس پہ میں لکھ دیتا ہوں کیا لکھنا چاہیے اس پہ لکھنا چاہیے وائیس ٹیل اینڈ تک تاکہ لوگ دیکھیں آپ کہ اس میں کیا ہے اس ویڈیو میں ٹھیک ہے اب یہ میں یہاں پہ دن کیا اس پہ میں ابی ٹائم اور سلیکٹ کر لوں گا جہاں پہ میرا ایکشن بنا ہوگا اس پہ جا کر میں اس کو جو ہے روگ دوں گا اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی جو ہے کہ میں اس کو کارلوں گا اس پہ ٹائم میں نے یہاں پہ سلیکٹ کر دیا اب یہ دیخیں کرنا ہے تاکہ آپ کی ویڈیو پر شو ہوتا رہے گا اب یہاں پہ شو نہیں ہو رہا تھا ابھی آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے کرنے اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں یہاں یہ دیکھیں یہاں سوری یہ نو 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 یہ دیکھیں بھی میرا تھوڑا فیس بھی چینج ہو چکا ہے اور وائش ٹیل اینڈ تک لوگ دیکھیں گے یار وائش ٹیل اینڈ اینڈ پہ کیا ہوگا لوگ اس ویڈیو پہ لازمی کلک کریں گے اور اس کو ویو کریں گے لازمی کریں گے کیونکہ میں نے اس پہ جو اپنا شورٹ لکھا ہے جو میں نے اپنا ٹیکس لکھا ہے اس پہ لوگ تھوڑا سوچیں گے یار اس ویڈیو میں کیا ہے کہ اس پہ اس نے وائش ٹیل اینڈ تک لکھا ہے اب اس کو میں جب دن کروں گا دن کرنے کے بعد آپ لوگوں کا مین چیز دو ہے ٹائٹل ہے ٹائٹل پہ آپ لوگ کیا لکھنا چاہیں گے وہ آپ کی مرضی ہے میں اس پہ لکھ دوں گا جی مائی وائرل ویڈیو میں لکھ دیتا ہوں اس پہ مائی وائرل ویڈیو جب میں لکھوں گا اس پہ اور اس پہ ایک منہ یہ جو آپ کو کہتے ہیں یوٹیوبر زیادہ تر یہی اس کا جو ورڈز ہے یوز کرتے ہیں کہ ڈنڈی اب میں یہاں پہ ایک ڈنڈی لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں وائرل ویڈیو لکھ دوں گا یہ میں بالکل کوئی ٹائٹلز نہیں کرتا اپنی ویڈیو میں یا آپ لوگ میرے بے شک چینل میں ویزٹ کر لیں سٹارٹنگ میں میرے چینلز پہ ہی ٹائٹلز ہوتے تھے اور میرے ویڈیوز کچھ وائرل ہوتی تھی کچھ نہیں ہوتی اب بالکل جو ہے میں نے ٹائٹلز گانا چھوڑ گئے ہیں اور مہین گلتی آپ لوگ ایک یہ کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو جہاں سے دریکٹ پبلک پر کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں پبلک ہے آپ لوگ یہاں سے دریکٹ پبلک کر دیتے ہیں مگر پبلک جو ہے آپ نے پبلک بلک بھی نہیں کرنی آپ لوگ یہاں سے انلسٹیڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو انلسٹیڈ ہو چکی ہے جب اس کو ہم اپلوڈ کریں گے اب یہ ویڈیو جو ہے اپلوڈنگ پر لگی ہوئی ہے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ابھی جو ہے اپلوڈ ہو رہی ہے قیز آپ لوگوں میں نے ٹائم بچانے کے لیے یہ ویڈیو کو سکپ کیا تھا کیونکہ اپلوڈنگ میں ٹائم لگ رہا تھا اور دریکٹ ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہے اب اس فرامنے کیا کرنا ہے ہم جائیں گے وائیٹی سٹوڈیو پر وائیٹی سٹوڈیو پر جب ہم جائیں گے وہاں پہ ہم لوگوں نے اس کی مزید سیٹنگ کرنی ہے کہ ہم نے اس ویڈیو کیسے اپلوڈ کرنا یہ میرا ایک اور چینل پر لاؤگن ہوا ہوئے جو میرا ریل چینل ہے وہ بھی اسی میں لوگن ہے مگر میں اس کو ابھی لوگن نہیں کر رہا نیٹ کی تھوڑی پرابلم آ رہی ہے جس وجہ سے میں ویڈیو کو تھوڑا سکپ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ پہ ٹائم زیانہ ہوئا اب میرا یہاں پہ چینل چیک کر لیں یہ ایک ماشاللہ میرا چینل جو افیشل میرا چینل ہے اکاشت والا افیشل اس لئے آپ ماشاللہ میرے سبکرائیبس آپ لوگ کھیک سکتے ہیں ابھی جس چینل پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ چینل بھی میں آپ لوگ کو شو کرتا ہوں اس پہ میں نے سیٹنگ کیسے کرنے ہی شورٹ کی یہ ابھی میرا چینل آ چکا ہے جس پہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے ابھی اندھی دیکھیں یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہے مطلب یہاں پہ ویڈیو شو نہیں ہو رہی ہے شو کہاں سے ہوگی آپ لوگ کونٹنٹ پہ جائیں گے یہاں پہ آپ کی جو انلسٹڈ ویڈیو ہے وہ یہاں پہ شو ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ شورٹس میں آپ آئیں گے یہ دیکھیں شورٹس میں انلسٹریٹ ویڈیو جو ہے شو پہ رہی ہے اب اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا میرا بہت پرانا چینل ہے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے ہی اس پر بتا رہا ہوں اور یہ دیکھیں ابھی انلسٹریٹس ہم اس کو کریں گے پبلک پبلک آپ نے کرنا ہے پانچ ڈس من بعد آپ نے اپنی ویڈیو کو پبلک کرنا ہے فوراں سے پبلک پہ اپلوڈ کریں گے اس پر کوپی رائٹ ساؤنڈ بھی آ جاتا ہے جس کے آپ کی ویڈیو فور یو میں کبھی نہیں جائے گی لوگ آپ کی ویڈیو کو واج نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی ویڈیو پر کوپی رائٹ آ جاتا ہے یوٹیوب اس کو ادھر ہی سٹاپ کر دیتا ہے انلسٹریٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب انلسٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کو نوٹفکیشن شو ہو جاتا ہے کہ آپ کی ویڈیو پر کوپی رائٹ ہے وہاں سے آپ چاہیں آپ ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں انلسٹریٹ کرنے کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ جو ہے اپنے ڈسکرپشن بھی لکھ سکتے ہیں اپنی شوٹس پہ کیونکہ آپ ڈیریکٹ شوٹس میں ڈسکرپشن نہیں لکھ سکتے ہیں یہ سارے یوٹیوبرز جانتے ہیں آپ یہاں اس ڈسکرپشن بھی لکھ سکتے ہیں پر اسے بعد آپ یہاں اس شوٹس پہ جو ہے ٹیکس بھی لکھ سکتے ہیں حالانکہ جب میں آپ اپلوڈ کرتے ہیں شوٹس پہ نہ ٹیکس کی اپشن آتی ہے نہ ڈسکرپشن کی آتی ہے آپ لوگ یہ کہاں سے کر سکتے ہیں یا آپ لوگ ویٹی سٹوڈیو سے کر سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس ویڈیو کو پبلک کر دی ہے پبلک کرنے کے بعد اس کو میں سیر پہ کروں گا یہ پبلک ہو جائے گی اور اس کے بعد میری ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ جائے گی کہاں پہ فور یو میں لوگ اس کو مست واج کریں گے کیونکہ میں نے ویڈیو یہ اپلوڈ کر دی ہے اور یہ بھی پبلک ہو چکی ہے ڈریکٹ کرتا تو ہو سکتا تھا اس میں کافی رائٹ بھی آ جاتا مگر مجھے پتا چلا کہ اس پہ کافی رائٹ نہیں ہے اور اب میری ویڈیو جو ہے ہنٹرل پرسنٹ جو ہے وہ فور یو میں جائے گی اور میرے ویوز یہ میں کہتا ہوں لائن لگ جائے گی جیسے میرے اس چینل پہ افیشل چینل پہ روائٹی سوڈیو پہ دیکھیں آپ میرے چینل پہ شورٹس میں دیکھیں میری ماشاءاللہ جو ریلز ہیں وائرل ہوتی جاری ہیں کیونکہ میں جو طریقہ ہے وہ میں نے ٹائم بھی رکھا ہوا ہے ٹائم میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے دن کا اور رات کا اور ایسے ٹائم جہاں پہ لوگ آپ کو بتا ہو کہ اس ٹائم یوٹیوب یوز کر رہے ہوں گے اگر آپ لوگ بے ٹکی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے آپ کو ٹائم کا نہیں پتا ہوگا لوگ آپ کی ویڈیو کو کتیبی ویو نہیں دیں گے کیونکہ لوگ اس ٹائم یوٹیوب پہ ہوتے ہی نہیں ہیں تو آپ کی ویڈیو کون دیکھے گا آپ لوگ یہ خود دماغ سے سوچیں آپ کی ویڈیو کوئی بھی نہیں دیکھے گا آپ کو شام کا ٹائم اور رات کا ٹائم جو ہے سیوٹ کرتا ہے کیونکہ شام کے ٹائم اور رات کے ٹائم لوگ یوٹیوب یوز کرتے ہیں اور وہاں پہ ریلز اور ویڈیوز کو واش کرتے ہیں رات کے ٹائم جو لوگ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں یوٹیوب پر یوز کرتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے آپ کی ریلز کی ان کے سامنے اور وہ آپ کی ریلز کو دیکھیں اگر پانچ دس لوگوں نے آپ کی ریلز دیکھ لی تو ہیڈر پرسنٹ آپ کی ویڈیل جو ہے وہ یوز میں جائے گی آپ کو اچھے حاصل ویوز ملیں گے اور آپ کے چینل گروت کر لے گا دوستو یہ میرا جو طریقہ تھا جس طریقے سے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں دوستو یہ میرا طریقہ تھا میں انلسٹڈ کار کے اپنی ویڈیوز کو جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگ بھی ایک بار یہ طریقہ ضرور اسمالیں اگر آپ کے ویوز نہیں آتے تو آپ لوگ گبرائیں مت آپ لوگ جو ہے اپنے چینل پر شورٹس اپلوڈ کرتے رہیں ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا آپ کا طریقہ سیٹ ہو گیا نا تو آپ کو میں کہتا ہوں ویڈیوز کی لائن لگ جائے گی بس اس طریقے کو آپ لوگ استعمال کریں اس طریقے پہ آپ لوگ چلتے رہیں گے تو آپ کا چینل میں کہتا ہوں 100% وائرل ہو جائے گا دوستو آپ لوگ کو اگر میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اگر آپ لوگ کو فائدہ ہوگا تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میرے آج کی ویڈیو بہت اچھی لگے گی آپ لوگ میرے چینل کے ساتھ اسی طرح جھوڑے رہیے انشاءاللہ آپ کو اسی طرح ویڈیوز ملتے رہیں گی اور آپ کا بھائی انشاءاللہ آپ کو ضرور وائرل کروائے گا آپ کے لئے اسی طرح میں انشاءاللہ یہی یوٹیوب کی ویڈیوز لے کر رہتا رہوں گا جیسے میں نے اپنے دوزار سترہ سے دوزار چوبیس تک اپنا ٹائم گزارا یوٹیوب پہ اور مجھے بہت سے جو مسٹیک تھی وہ پتا چلی کہ کونسی مسٹیک میں کر رہا تھا جس کے وجہ سے میرے چینل پر ویوز نہیں آ رہے تھے اور اب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بھی اپنے جو میرے دوزار سترہ سے چوبیس تک کی میری سٹوری تھی وہ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور آپ لوگ کے بھی چینل انشاءاللہ ضرور منٹائز ہوں گے اور آپ کو ویوز بھی ضرور ملیں گے دوستو آپ لوگ اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سب کے سامنے اسی طرح اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک میرے پیارے دوستو اللہ حافظ